والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدھبا انکم الرجسہ اہل البیت ویتحرکم تطہیرہ صدق اللہ العظیم نہایت ہی گرامی مرتبت برادر عزیز اللہ ما حافظ انیس و رحمان نقشبندی صاحب گرامی مرتبت محمد شفیق پاپا صاحب عرشت بٹ صاحب جبلہ انتظامیہ اور آج کی نشست میں تشریف فرما ڈاکٹر محمد شفیق تبسم شازلی صاحب سنا خانہ نے گرامی برادرانے طریقت نسبت برادرانے اسلام تین باتیں آپ کی خدمت میں میں نے گوشت گزار کرنی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کی انجام تک اور گناہگاروں کو حق شفاعت ملنے تک سارا نظام رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مہوے طواف ہے کائنات بنی کائنات چلی کائنات کی بقا کائنات کا وجود رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اللہ العالمینی کا محتاج ہے اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے رحمت اللہ العالمین کا تاج سجانے والا خود رب العالمین ہے اور یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے اور بڑی اہم بھی ہے مجھے ایک درویش کی بات یاد آ رہی ہے کسی نے ان سے پوچھا حضرت یہ فرمائے کہ بندہ کعبت اللہ حاضری دے تو وہاں کون سا ورد کوئی وظیفہ کوئی خاص آپ ارشاد فرمائے اور جب مدینہ طیبہ حاضری ہو تو وہاں کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے تو وہ درویش فرمانے لگے جب تم کعبت اللہ کا تواف کرو اور پھر وہاں بیٹھ کر جب ذکر کا موقع آئے تو کسرت سے درود و سلام پڑھنا ہے اور جب مسجد نبی شریف میں حاضری ہو اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کر لو شیخین کی بارگاہ میں جنت البقی میں جب بیٹھنا نصیب ہو تو پھر خسرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو بڑی عجیب بات اور سوال پوچھنے والے کون ہیں شیخ القرآن اللہ ما عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ جندر شریف کے بزرگوں سے پوچھ رہے ہیں تو وہ کہنے لگے عرض کرنے لگے حضرت اُلٹ نہیں ہو گیا آپ نے فرمایا نہیں اُلٹ نہیں ہوا اللہ کے گھر کا تواف کرتے ہوئے جب اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اس کے حبیب کا ذکر کرو گے تو تمہیں زیادہ توجہ ملے گی اور مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر جب اللہ کا ذکر کرو گے تو حبیب خدا کی توجہ منطف ہوگی کہ میرا امتی میرے رب کے نام کی مالا جاپ رہا ہے اُلٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے مجھے ایک اور بات یاد آئے اسی حوالے سے بڑے ذوق کی بات ہے غزالی ازمہ میرے مرشد گرامی سید احمد سعید شاہ صاحب قازمی رحمت اللہ علیہ مدینہ تیبہ میں حاضر ہیں تو ڈی جی خان کے جنوبی پنجاب کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے اس دور کے خاجہ فیض محمد شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے وہ بھی وہاں پر ملاقات ہوئی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی اب نام دونوں نے ایک دوسرے کا سن رکھا تھا غزالی ازمہ رحمت اللہ علیہ کا علمی شہرہ بہت زیادہ تھا تو فیض محمد شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے قبلہ غزالی ازمہ صاحب یہ فرمائے کہ پہلے مکہ شریف حاضری دینی چاہیے یا مدینہ شریف حاضری دینی تو وہ کہنے لگے اگر میرے جیسا بندہ آئے غزالی ازمہ میں بڑی آجزی تھی اگر میرے جیسا گناہ گار بندہ ہو تو اسے پہلے مکہ شریف جانا چاہیے گناہ ماف کرا کے پاک صاف ہو کے حبیب خدا کی بارگاہ میں حاضری تھے اور آپ جیسا بندہ آئے وہ تو پہلے ہی پاک صاف ہے اسے مدینہ شریف حاضری دینی چاہیے اور پھر مکہ شریف جا کے مزید فیوز و برکات حاصل کرنے چاہیے یہ نسبت کی بڑی اہمیت ہے ہم خوش نصیب ہیں اہل سنت کہ اللہ کا ذکر آئے تو ہماری کیفیت عجیب ہوتی ہے اس کی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو رنگ دیکھنے والا ہوتا ہے جنب وفورِ عشق سبحان اللہ پھر صحابہ کرام کا ذکرہ ہو سبحان اللہ دل سینے میں اچھلنے لگتے ہیں صدیقی اکبر کا ذکرہ ہو فاروقِ عظم کا ذکرہ ہو اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اہلِ بیتِ اتحار کا ذکر ہو تو سر عدب سے احترام سے جھک جاتے ہیں اور یہ تو بڑی ہستیاں ہیں ہمارے جو بڑے صغیر کے صوفیاں ہیں انہوں نے تو ہمیں اتنا عدب سکھایا عدب ہمارے خمیر کا اتنا حصہ بنا دیا گیا کہ آج بھی یہ نچوڑ ہے جو اللہ میں نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف تو یہ سبق یاد کرنا ہے جو مکان رسول اللہ کی طرف منصوب ہو وہ مکان محترم ہے اب قابط اللہ کی کتنی عظمتیں ہیں لیکن رب نے جب قسم کھائی قسم کھائی قابط اللہ کے شہر کی مکہ مکرمہ کی تو یہ نہیں کہا کہ اس میں مکہ مکرمہ میں قابط اللہ ہے حجر اسود ہے مکام ابراہیم ہے صفہ مروہ ہیں یہ نہیں کہا بلکہ کیا فرمائے لا اکسم بہازل بلد وانت ہلن بہازل بلد میں اس شہر کی اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ اس کی گلیاں آپ کے نالین کو چومتی ہیں آپ ان میں مہوے خرام ہوتے ہیں آپ جلوہ فرما ہوتے ہیں اس لیے یہ شہر ہو مکان محترم زمان اور وقت کی نسبت ہو تو زمانہ اور وقت محترم مجھے بتائیں ایک شخص جس نے اعلان نبوت کے 23 سالوں میں اعلان نبوت اظہار نبوت کے بعد جس نے ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ زیارت کر لی سیابی بنا نا سادہ سا کلیا ہے یاد رکھیں اور ساری امت کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دیں عبادتیں ریاستیں زکاة روزے حج تقوی تلاوتیں ساری عبادتیں ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں روخ مصطفیٰ صلی اللہ اللہ سلم کی زیارت والی نیکی رکھیں کیا کروڑوں سال کی عبادتیں کسی کو سہابی بنا سکتی ہیں سہابی رب کی عبادت سے نہیں بنتا اس کے حبیب کی زیارت سے بنتا سہابی رب کی عبادت سے نہیں بنتا اس کے حبیب کی صلی اللہ سلم زیارت سے بنتا عجیب قیفیت ہے وہ زمانہ محترم اب اس زمانے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا مکان منصوب ہوا مکان محترم زمان منصوب ہوا وقت منصوب ہوا زمانہ اور وقت محترم کوئی چیز ان کی طرف منصوب ہو جائے بلکہ ان کی طرف نہ ان سے منصوب لوگوں کی طرف منصوب ہو جائے میں سوچ سمجھ کہ بات ارض کر رہا ہوں حضور کی طرف منصوب نہ ہو بلکہ آپ سے منصوب کسی منصوب کی طرف منصوب ہو جائے رب اس کی بھی قسمیں کھاتا ہے قرآن پاک اٹھا ہے سورہ آدیات مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہن ہناتے ہیں یعنی مجاہدین کے گھوڑے ان کی نسبت صحابہ اور اہل کھوڑوں کی قسم وَلْعَادِ يَعْتِ دَبْحَن فَلْمُورِ يَعْتِ قَدْحَن ان کے جو کھر لگتے ہیں اور چنگاریاں اٹھتی ہیں ان چنگاریوں کی قسم آرہی ہے سمجھ یاد رکھیں گردتو گردد حریم کائنات اللہ میں نے کہا کائنات کے سارے احترام میرے آقا آپ کے گرد مہوے تواف ازتو خاہم یک نگاہ التفات میں بھی آپ کی نگاہ کرم کا امید وار یہ موضوع نہیں ہے ہمارا میں نے صرف بنیادی بات آپ کو پیش کرنی آپ کی خدمت میں یہ بڑا مشکل دور ہے حدیث پاک ایک وقت آئے گا صبح کے وقت انسان مومن ہوگا شام کے وقت کافر ہوگا اور اور عجیب و غریب افراد تفریت کا شکار ہو گئے یاد رکھیں دین اسلام کا مرکزی نکتہ رسول اللہ کی ذات ہے جو ان کی طرف منصوب ہو جائے وہ ہمارے لئے قابل احترام وہ خاک بھی ہو نا خاک آپ کو بتائیں خاجہ کمر دین سیالوی رحمت اللہ عالی جب حرمین شریف انحاضری کے لئے گئے مکہ شریف میں ٹھہرے تو آپ کا خادم آیا آ کر کہنے لگا حضرت مجھے اپنا کفن انعیت فرمائے میں زم زم سے دھولوں آپ نے فرمایا بیٹا اپنا دھولو ابھی میرا رہنے دو وقت گزر گیا مکہ شریف سے روانگی ہوئی مدینہ طیبہ پہنچے کچھ دن گزارے تو بھلایا خادم کو بیٹا ادھر آو اور اپنا کفن دیا اور کہا یہ جاؤ مدینہ طیبہ کی کسی گلی میں بچھا دو جب کسی مدینہ کی گلی کے کتے کے پورے قدم لگ جائیں تو اسے لپیٹ کے لے آو آ رہی ہے سمجھ خاجہ غلام فرید رحمت اللہ نے ایسے نہیں کہا تھا تونے دھکڑے دھوڑے کھاندنی ہاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندنی ہاں تیرے باندیاں دیوی باندنی ہاں ہم درد کتیاں نال عدب نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم یہ عجیب دور ہے توحید اس کے رسول کے خلاف کھڑی ہوئی ہے صحابہ کو اہل بیعت کے مد مقابل لا کھڑا کر دیا گیا ہے ہم جس راستے پر چل پڑے میں اور آپ فیصلہ کریں گے کہ کس کا مقام کیا ہے یہ روش ایمان کی کھیتی کو جلا کر خاکستر کر دینے والی اور پھر اس میں جو جھگڑے یعنی یہ نوجوانوں کے لئے میں ارز کر رہا ہوں اصول کی بات چونکہ ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تحقیق سے ہمارا تعلق ہے یاد رکھیں تاریخ کو قرآن و سنت پر پیش کریں گے آپ کو کوئی فرقہ نظر نہیں آئے قرآن و سنت کو تاریخ پر پیش کریں گے تو پھر اتنے فرقے بنیں گے کہ آپ سے سنبھالے بھی نہیں جائیں گے جو کچھ آج کل ہو رہا ہے قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّذِينَ مَاہُ أَشِدَّاؤ عَلَى الْقُفَار رُحَمَاؤ کہ جن کو میرے حبیب کا قرب صحبت اور معیت نصیب ہو جاتا ہے ان کی پہلی صحفت ہے وہ کافروں پر سخت ہو جاتے ہیں آپس میں رحیم و کریم تراہم رکان سجدیں یبتغون فضل من اللہ وردوانا ان کے وجود کو دیکھیں کبھی قیام میں کبھی رکوع میں کبھی سجود میں مطلوب کیا صرف اللہ کی رضا اس کا فضل اور پھر اللہ نے اس پر باس نہیں کی آپ فرمائے یہ وہ ہستیاں ہیں میرے رسول کے ایمان لانے والے اصحاب اہل بیت جن کی نشانیاں انجیل میں بھی ہیں اور تورات میں بھی یہ قرآن ہے اب مجھے بتائیں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے یا جو سوشل میڈیا حضرت عمر نے ظلم کیا یہ آپس میں دست و گریبان ہوتے رہے بھئی کیا رسول خدا کی تربیت اتنی ناقص تھی کہ چار لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہ رہا ظلم ہے قرآن کا سرین کار ہے ہم کس طرف چل پڑے تاریخ کی جوٹی روایات کا سارا لے کر اگر حضور تربیت نہیں فرما سکے تو پھر تربیت کرنی کیسے نہیں ہے بھئی پھر اگر حضور کی تربیت درست نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے جو رحمت العالمين بنایا وہ انتخاب ہی درست نہ رہا نا پھر یہ ظلم ہے قرآن کا دامن تھامیں قرآن سے محبت بڑھائیں تاکہ آپ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہیں ورنہ اس طرح بکھر جائیں جو ہمارا حال ہے نئی نسل کا تو اللہ تعالی اس پر حفاظت کرے اس کی اس لیے کہ اس کے پاس بیسک نالج ہی نہیں ہے مخلص ہے سنتی ہے جدھر سنتی ہدھر چل پڑتی ہے پیسک نالج ہم نے دیا ہی نہیں ایک بات تو یہ تھی جو میں ارز کرنی تھی دوسری بات یہ بھی ایک عجیب بات ہے جو آپ کے خدمت میں میں ارز کرنی ہے وہ یہ ہے یہ تو شہزادوں کی جنگ تھی یہ باتیں اب تو چھپی نہیں رہی نا سوشل میڈیا کے بات تو جائے نا پھر سمجھنا آسان ہوتا ہے راستے پر چلنا یہ شہزادوں کی جنگ تھی یہ تو اقتدار کی جنگ تھی بھئی خدا کے بندے سوچو تو صحیح کیا کہہ رہے ہو دیکھیں نا ایک بات ذہن میں رکھیں سورہ احضاب اگر آپ کھولیں آیت نمبر بتیس سے سلسلہ شروع ہوتا ہے یا نسان نبی اے نبی کی بیوی اللہ نے پہلے حضور صلی اللہ اللہ کی شان بیان فرمائی ختم نبوت کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ حضور کی جو ازواج ہیں وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں پھر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا اور شان بیان کی پھر یا نسان نبی سے خطاب فرمایا اے نبی کی بیوی تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو سماجی مقام بیان کیا نسبت کن کے ساتھ ہو گئی سرکار کے ساتھ ہو گئی رب نے چن لیا جن کو یہ کچھ چھوٹی نسبت تو نہیں ہے ان کا سماجی مقام بیان کیا پھر کچھ ہدایات دیں انہی ہدایات کے بعد اللہ نے فرمایا یہ کیوں میں ہدایات دے رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے وَيُتَحِرَكُم تَتْحِرَا اور تمہیں خوب پاک ساف کر دے اب کیسی بدنصیبی کھول کے دیکھیں ان آیات کا اولین مصداق امہات المومنین ازواج متعارات سمپل آپ ترجمہ اٹھا کر دیکھیں قرآن پاک کا آپ کو سمجھ جا جائے گی لیکن آگے بڑی اہم بات دلچسپ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ اللہ سلم کو صاحب شریعت رسول بنایا ہے صاحب اختیار یہ ایک موضوع ہے کسی موقع پر اللہ نے فرصد دی تو اسے بیان کریں گے اختیارات مصطفی صلی اللہ صلی اللہ اتنا اختیار دیا فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُو فَخُضُوهُ میرا رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو وہی شریعت ہے وَمَا نَحَاكُمْ جس سے وہ روک دے وہ خلاف شریعت وہ فرمائے سراکہ کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے بائیس لاکھ مربع میل کا خلیفہ جناب عمر ابن خطاب اپنے ہاتھوں سے پہنائے گا سونا مرد پر حرام ہے بھئی ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ اختیار ہے مصطفی کریم جو دے دیں وہ شریعت ہے آپ فرمائے خزیمہ تیرے اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا آپ فرمائیں علی میری بیٹی فاطمہ جب تک تیرے گھر میں ہے تجھے دوسرے نکاح کی اجازت حضرت علی سے بڑھ کر کوئی عدل والا ہو سکتا عدل کرنے والا یہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علی سلام تو جب یہ آیت اتری حضور نے اپنا خصوصی اختیار استعمال فرمایا اپنی مبارک چادر لی حضرت علی المرتضی حضرت فاطمہ الزہرہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو چادر میں لیا اور فرمایا اللہ حول اہل بیتی میرے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے آیت کا اولین مصدا کون امہات المومنین اختیار خصوصی استعمال فرمایا تو ان ہستیوں کو شامل کیا اہل بیت پہ ان ہستیوں کو کہا جاتا آل ابا ابا چادر کو کہتے چادر کے اندر جو آگ آل اب کیوں کہا اس کے اب یہ پسے منظر ہے یہ بنیادی بات ہے جو میں عرض کرنے لگا پسے منظر کیا ہے سورہ کوثر اتری تھی نا آپ جانتے ہیں کیوں اتری تھی جب حضور علیہ صلی اللہ سلام کا آخری بیٹا بھی وصال کر گیا دوسرا بیٹا بھی تو آصب نوائل نے کہا اب تم امن میں ہو جاؤ گے اس لیے کہ نعوذ بللہ محمد بے وارث ہو گئے ہے ایک لا وارث ہوتا ہے ایک بے وارث ہوتا ہے لا وارث سمجھتے ہیں جس کا سر پرست اور بے وارث جس کی آگے نسل نہ چل آصب نوائل یعنی کتنا سنگ دل معاشرہ تھا کہ کسی کے بیٹے کے فوت ہونے پر بھی خوشیاں منائی جا رہی اور رب نے اس وقت کون سی صورت اتاری تھی تو حضور کی نسل چلی سیدہ فاطمہ سے کیوں آل اپنی اباہ میں لیا نسل مبارک چلی یہاں سے اس لیے القوسر کا ایک مانا اہل آپ کی آل اطہار ہے اور سوج بھی آتی ہے انہ شانی کہوال ابتر موضوع تو یہ تھا کہ آپ کی اولاد نرینہ نہ نہ رہی تو آپ بے وارث ہو گئے نعوذ اللہ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا آپ اسی اختیار ہے جو استعمال فرمایا جب ان کو اپنی نسل پاک میں شامل فرمایا اب اپنی اباہ میں لیا تو پھر ہر ایک کا مقام اور مرتبہ بھی بیان فرمایا تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے کہیں فرمایا فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہیں حسین اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں یہ آل اباہ ہے اہل بیعت میں سارے شامل ہیں آل اباہ میں جنہیں پنچ تن پاک کہتی ہیں وہ یہ شخصیات آگئی یہ سمجھ اس لیے دیکھیں ایسے ایسے بد نصیب کی لپس ہے ایک میں نے سنا نعوذب اللہ کہہ رہا تھا کہ ابو بکر اور آئیشہ نے حضور کو زہر دیا یہ سب کچھ یہ گند پڑا ہوا ہے آپ کے سوشل میڈیا پر آپ بتائیں جن کا انتخاب ہی اللہ نے کیا یا نسان نبی یہ فرمایا لست نک اہد من النسان پہلے بیان فرما دیا تمہارا مرتبہ کائنات کی کوئی عورت اس مرتبے کا مقابلہ پھر میں کسی کے بارے میں پھر امہات المومنین کے بارے میں کوئی زبان تان تراز کرے ان سے بڑھ کر اخلاص اور پھر اس ام المومنین کے بارے میں جن کی تطہیر کے لیے رب نے قرآن اتارا سورہ نور میں تو یہ بنیادی بات دوسری عرض کرنے کے بعد تیسری اور آخری بنیادی بات یہ بڑی اہم ہے شہزادوں کی جنگ ہے اقتدار کی جنگ ہے ساری چیزوں کو چھوڑ دیں تفصیلات کو چھوڑ دیں تین نکتے سامنے رکھ کے ہم موضوع کو سمجھ نے کی کوشش کرتے دیکھیں کسی بھی چیز کو پہچان کے لیے کوئی مادی پیمانہ ہے اور ایک اخلاقی پیمانہ ہے مادی پیمانے میں مادیت حرف آخر ہے ظاہر دولت دنیا اور اخلاقی پیمانے میں نظریہ حرف آخر ہوتا ہے اگر مادیت ہی حرف آخر سمجھا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے فیرون جیت گیا موسیٰ علیہ السلام ہار گئے اس لیے کہ انہیں مصر سے نکلنا پڑا نا ہجرت کرنی پڑی نمرود جیت گیا اور ابراہیم علیہ السلام ہار گئے آپ کو آگ کی علاوہ میں ڈال دیا گیا ہے ایسے کہ نہیں ہجرت کرنی پڑی آپ کو بھی نو علیہ سلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرتے رہے قرآن پاک میں موجود ہے چند لوگ مسلمان ہوئے کیا کہیں گے شکاست کھا گئے نہیں شکاست کون کھاتا ہے جو اپنے نظریہ سے دست بردار ہوتا ہے جو اپنا نظریہ چھوڑ دیتا ہے وہ ہار جاتا ہے جو اپنے نظریہ کے اوپر قائم رہے وہ جیت جاتا ہے وہ ہارتا نہیں ایک مادی پیمان ہے اور ایک اخلاقی پیمان ہے مادی پیمان میں اکل مادیت حرف آخر ہے اس میں بھی اگر ترتیب بنا لیں پہلے حواس ہیں حواس کے ذریعے سے انسان محسوس کرتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ حواس ہر وقت درست بھی ایک وقت آتا ہے جب حواس بھی ساتھ دے جاتے جنہوں نے کرونا کی منزلیں تیع کی ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں ان کا ٹیسٹ غیب ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح حواس ایک آدمی کو ذکام ہو اسے خوشبو کا پتہ نہیں چلتا کئی لوگ کلر بلائنڈ ہوتی ہیں جنہیں رنگوں میں فرق نہیں آتا بظاہر تو ٹھیک نظر آتا ہے لیکن حواس بھی ایک وقت تک چلتے ہیں آگے دھوکہ دے جاتے پھر عقل ہے اگر عقل ہی سب کچھ ہوتی تو یہ گمرائی کیوں ہوتی یہ مسائل کیوں ہوتے مجھے یاد آرہا ہے سید محمود پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں سرسید حمد خان کے ساب زادے تھے اور بڑے صغیر کا بڑا قانونی دماغ سمجھے جاتے تھے بڑا ہی قانونی لائق آدمی سید محمود کو ایک فریق نے بطور وکیل ہائر کیا کوئی مقدمہ تھا تو انہیں بھولنے کا مرض لاحق تھا جب عدالت میں گئے تو صغیر کا تو جنہوں نے وکیل کیا تھا وہ پریشان ہو گئے بابا جی انہوں نے ایک رکع بھیجا خیر انہوں نے دیکھا کافی دلائل دے چکے تھے اور رکع دیکھنے کے بعد جیب میں ڈالا بڑے اتمنان سے اور جج کو مخاطب کر کہنے لگے جج صاحب اس فریق کے حق میں بس اتنا ہی کہا جا سکتا تھا اصل مسئلہ یہ اور بھری عدالت میں اپنے دیئے ہوئے دلائل کے پرخچے اڑاتی اکل حرف آخر نہیں ہے اکل خجستہ پا اقبال نے کتنا خوبصورت نکتہ سمجھایا تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کوہن ہوا میرے ضمیر میں بھی پرانا عقل اور عشق کا مارکہ برپا ہوا عقل ایک طرف کھینجتی تھی عشق دوسری طرف کھینجتا تھا دونوں کا دونوں کا راستہ یہ الگ ہے عقل میں انا ہے عشق میں فنا ہے خود سپردگی ہے اپنے آپ کو مٹا دینا ہے گرا دینا ہے لیکن میں کس نتیجے چھوڑیے ہے عقل وہاں استعمال کرے جہاں اس کی ضرورت ہے کچھ چیزیں ماورائے عقل ہوتی ہیں جہاں عقل کی دسترس نبوت ہے توحید ہے آخرت ہے یہ منزلیں عقل سے نہیں یہ عشق سے تائے ہوتی اور آپ قرآن نہیں پڑھتے الف لام میم زالق القتاب الار تعرف کرانے کے بعد پہلی شرط کیا ہے کہ ہدایت کن کو ملے گی جو بن دیکھیں ایمان لائیں گے ہدایت ان کو ملنی ہے صحابہ کا ایمان کیوں مہتبر ہے اس وقت تو کچھ بھی سامنے نہیں تھا نہ سلطنت بنی تھی نہ ریاست تھی حضرت بلال حبشی کیوں قعبے کی چھت پر کھڑے کیے جا رہے اکل ہے اکل سے اوپر وجدان ہے وجدان سے اوپر وہی ہے کائنات کا مطالعہ کر لیں ہمیشہ تاریخ نے فیصلہ اخلاقی قوتوں کے حق میں دیا ہے مادی قوتوں کے حق میں کامیاب کون ٹھہرے حضرت نو علیہ السلام یا ان کی امت نمرود یا حضرت ابراہیم علیہ السلام فیرون یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یزید یا حضرت امام حسین علیہ السلام کسرت اور قلت پر منحصری نہیں ہے نظریہ پر کون قائم رہا ہے کیا انبیاء کرام شہید نہیں ہوئے کیے گئے نا تو کیا وہ شکست کھا گئے نظریہ دیکھا جاتا ہے نظریہ کے اوپر کون قائم رہا اب تین چیزیں میں ارز کرتا ہوں اختصار کے ساتھ یزید کا یہ خیال تھا کہ حضرت امام حسین رضی بیٹھ جائیں اور اگر یہ نہ بیٹھے اور انتہائی قدم اٹھانا پڑا تو ان کے جو بعد والے ہیں وہ نعوذ بلا پشتائیں گے اور میری حکومت کو جواز مل جائیں یہ جو کچھ بھی ہوا اصل میں اقتدار کا نشہ ہی برا ہوتا ہے باپ کو جیل میں ڈلوا دیتا برے صغیر میں یہ ہو چکا ہے بھائیوں کو قتل کروا دیتا ہے اقتدار اقتدار ہے اس کی قیفیت یہ الگ ہے اب یزید کا یہ خیال تھا لیکن کیا ایسا تھا وقت اشتیال جتنا جلدی پیدا ہوتا ہے اتنا جلدی ختم ہو جاتا یاد رکھیں یہ نوجوانوں کے لئے میں ارز کر رہا ہوں جو سوشل میڈیا کی بے رحم موجوں کے تھپیڑوں پر ہیں ان کے لئے ارز کر رہا ہوں وقت یہ اشتیال جتنا جلدی پیدا ہوتا ہے جب حضرت امیر معاویر رضی اللہ انہوں کا وصال ہوا اور ولید کو گورنر بنا کر بھیجا گیا مدینہ میں یزید نے بنا کر بھیجا اور کہا بیعت کا مطالبہ کریں تو حضرت امام حسین نے کیا فرمایا تھا ہمارے جیسے انسان اس جیسے انسان کی خفیہ بیعت یہ جب آپ نے فرما دیا اس کے بعد آپ روانہ ہوئے رجب کے آخر میں کدھر روانہ ہوئے مکہ اب رجب کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے شابان رمضان شوال زیقاد زلحج کتنے مہینے ہوگئے پانچ سوہ چار سارے چار مہینے آپ لگا لیں کیونکہ زلحج کے آغاز میں آپ تشریف لے گئے کوفہ کی طرف تو کیا یہ سارا فیصلہ کوئی جذباتی فیصلہ لگ رہا ہے ایک ایک قدم شعوری طور پر اٹھا ہے دیکھیں جب آپ مکہ شریف تشریف لے آئے مکہ شریف موجود رہے جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیں اپنی خلافت کا مجھے بتائیں روح زمین پر اس وقت نہ حسب میں کوئی حضرت امام حسین سے بہتر تھا نہ نسب میں حضرت مد مقابل نہیں تھا اگر آپ اعلان کر دیتے اپنی خلافت کا کم از کم کم از کم حجاز تو آپ کے ساتھ تھا کے نہیں تھا لیکن آپ نے کیا اعلان یہاں اقتدار مطلوب ہی نہیں ہے اچھا پھر اقتدار کی اگر جنگ تھی ان پانچ مہینوں میں کوئی پلیننگ کی جاتی کوئی جتھے اکٹھے کیے جاتے کوئی میٹنگ کی جاتی کوئی فوج بنائی جاتی ہو سکتا تھا لیکن کوئی ایک روایت بھی ایسی ملتی ہے آگے چلیں ایک اور اس کی خوبصورت دلیل حج جیسا موقع کہ جب عالم اسلام سے امت آ رہی ہے اور آپ آٹھ ذل حج کو رات کو حج کے احرام کو عمرے سے بدل کے رات کی اندھیرے میں کوفے کی طرف جا رہے ہیں اگر اقتدار مطلوب ہوتا تو حج جیسا موقع کون ضائع کرتا ہے بھئی اعلان کر دیا جاتا یزید تو پاس کو بھی نہیں ہے گرد را بھی نہیں تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی یہاں اقتدار مطلوب اور پھر اقتدار حاصل کیا جاتا ہے تو پھر پورے کا پورا پلان کیا جاتا ہے آپ نے کوئی اٹھایا کوئی منصوبہ بندی کوئی ملتی ہو تو دکھائیں علامہ نے علامہ کو ضرور پڑھا کرے علامہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس مدعایش سلطنت بودے اگر اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقصود سلطنت حاصل کرنا ہوتا خود نہ کر دے با چنی ساما سفر تو پھر معصوم بچوں اور مخدرات اور بی بیوں کے ساتھ کوئی اقتدار حاصل کرتا ہے اور حج جیسا موقع ضائع کر دیا جاتا ہے آپ کا ایک ایک قدم شعوری طور پر اٹھ رہا ہے مکہ شریف میں ہے اہل کوفہ کے خطوط آئے کیا آپ چل پڑے کوفہ کی طرف نہیں پہلے کن کو بھیجا مسلم ابن اکیل کو بھیجا ان کا جب خط آیا ہو کے کا تو پھر آپ نے بچوں کے ساتھ سفر شروع کی ہے خواتین کے ساتھ اقتدار مطلوب نہیں تھا آپ کا مقصود یہ تھا کہ حق کو حق کہا جائے اور باطل کو باطل اور یزید کے سامنے کہا جائے یہ تھی بنیاد اور اس کو دیکھ لیں کہ ایک طرف اقتدار ہے دوسری طرف کردار ہے عجیب بات ہے اقتدار ہار گیا کردار جیت گیا کسرت جبر استحصال ہار گیا اور سبر استقلال جیت گیا تو یہ وقتی جذبہ اچھا ان کو دبایا جائے گا تو یہ بیٹھ جائیں گے یا کم از کم ان کے اہل خانہ ضرور پشتائیں گے ایسا ہوا حضرت عبام حسین کا بڑا خوبصورت قول ہے رضی اللہ عنہ یزیدی موت تک میں تمہارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں اس سے کہ تم میرا کیا بگاڑ لو اور اہل بیعت کے افراد میں سے کوئی فرد شرمندہ ہوا ہے آج بھی محرم کا اور آشورہ کا تذکرہ ہوتا ہے نا دس محرم کا سید کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے ہوتا ہے گے نہیں ہوتا فخر سے وہ بیان کرتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے اس کی خوبصورت دلیل تو حضرت امام زین العابدین کا وہ قول ہے کہ جب یزید نے نرم اور منافقان گفتگو کے ذریعے سے کہا نا زین العابدین افسوس ہوا آپ کے والد اگر زید نہ کرتے تو یہ کیفیہ سامنے نہ آتی انہوں نے للکار کر کہا اپنی ساری قوتیں جمع کر کہا تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے راستے میں کٹ مرنا یہ اہل بیعت کی عادت ہے اور اپنی جان پیش کر کے شہادت حاصل کرنا یہ ہم اسے اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں تو ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے خوف زدہ کر رہا ہے وہ شورش کشمیری کا کتنا خوبصورت شیر ہے ہم اہل جنو اور جھکیں موت کے آگے ہم اہل جنو اور جھکیں ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں شہید کے پاس جب موت آتی ہے تو حیات جاویدہ میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ سید پشتایا جو پشتاتا ہے وہ تو سر چھپاتا ہے ہے ایسے کی نہیں ہے لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ابن زیاد کا پشتاوہ موجود ہے جب مدینہ پر حملہ کرنے کا اسے کہا گیا اس نے کہا پہلے یزید تُو نے مجھے نواس رسول کے خون کے جرم اب میں مزید لانت کا توق اپنے گلے میں نہیں ڈال سکت یزید پشتایا ہے جھوٹی سہی اس کا پشتاوہ موجود ہے اور اس پشتاوہ کی سب سے بڑی مثال خود یزید کا بیٹا ہے معاویہ ابن یزید جو کرسی چھول دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس سے خون حسین کی بو آتی ہے جو بیچائن کر دیتی کون پشتایا ہے عمر بن عبدالعزیز پشتا ہے ان کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المؤمنین کہا تاریخ الخلفاء میں امام سیوتی نے لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا جو یزید کو امیر المؤمنین کہے اس کو بیس کوڑے لگائے جائے نسبت پشتانے والے اگر ہوتے نا تو پھر نسبتیں جوڑنے پر فخر نہ کیا جاتا آپ کو یزید نام کا بندہ ملتا ہے کوئی ابن زیاد نام کا تاریخ بڑی بے رحم ہے غلام حسین آپ کو بے شمار ملیں محمد حسین غلام حسین غلام کا فیصلہ ہے ایسے بھی اس جہاں میں گزرے ہیں کچھ شہید مقتول تابد رہا قاتل نہیں رہا اور یہ وہ حقیقت ہے جو قیامت تھا کہ اقبال نے کہا حقیقت عبدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی حقیقت عبدی مقام شبیری ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا اور دوستانی گرامی مرتبت ایک تو یزید کا یہ خیال تھا کہ وقت اشتیال کے بیعث کھڑے ہوئے ہیں جب دبایا جائے گا تو یہ بیٹھ جائیں گے دھر جائیں گے انہیں کیا خبر تھی کہ یہ حسین ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم امیش انبیاء کی امانت کی امین حسین ہے اور یہ وہ حسین ہے کہ اگر نانا نے سجدے کو لمبا کیا ہے ان کی خوشی کے لیے تو حسین نے وہ سجدہ کیا ہے جس سے اسلام بقا پا گیا ہے اگر باپ نے سینے سے لگایا ہے تو حسین نے کربلا میں ثابت قدمی کی تاریخ رکم کر دی ہے اگر ماں نے گود میں قرآن کی لوری دی ہے تو سر تن سے جدا ہو گیا ہے قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹی یہ مبالغہ نہیں ہے حقیقت ہے یہ حقائق ہے یہ دیکھے نا ویسے اتنی نسبتیں مل جائے نا انسان نسبتوں کے جلو میں چھپ جاتا ہے اس کی اپنی شخصیت پنا اقبال محروم ساری زندگی یہی کہتے رہے مجھے اقبال کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے میری اپنی پہچان کوئی نہیں ہے نانا رحمت اللہ عالمین سید الانبیاء وال مرسلین بابا مولا کائنات شیر خدا ماں جنتی خواتین کی سردار بیٹا سید بھائی جو ہے سید حضور نے سید قرار دیا امت کے دو فرقوں میں اتحاد کرانے والا حسن جنتی جوانوں کا سردار پھپی دیکھ لے کون ہے امہانی چچا دیکھ لے کون ہے یعنی کوئی ایک نسبت ہو تو بتایا جائے نا نسبتوں کے ایک جہان کے ساتھ امام حسین کا اپنا ایک مقام ہے اگر انہیں نسبتوں پر فخر ہے تو پھر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ خود نسبتیں پھر شخصیت پر فخر کرتی ہیں اپنے آپ کو منوانا بڑا مشکل کام ہے اور اتنی نسبتوں کے باوجود منوانا سبان اللہ اللہ میں نے کہا تھا سرخ رو عشق غیور از خون او عشق کی غیرت کا ایسا بھرم رکھا ہے امام حسین نے کہ قیامت تک کے لیے عشق آپ کی وجہ سے سرخ رو ہو گیا ہے سرخ رو سبان اللہ کیا اور ایک اور جگہ پر اکبال نے اس کو یوں کہا آم امام آشق پورے بطول یہ ایسا بطول کا لخت جگر ہے جو عشق کا امام ٹھہرہ ہے جنب دیکھیں عشق بڑا مشکل کام ہے یہ دیکھیں زندگی بقا چاہتی ہے بقا عشق سے ملتی ہے اور عشق ابتلا اور آزمیش کی بھٹی سے گزارتا زندگی بقا چاہتی ہے بقا عشق سے ملتی ہے اور عشق ابتلا اور آزمیش کی بھٹی سے گزارتا ہے لیکن دیکھیں ایک بات بڑی اہم ہے امتحان مختلف قسم کے ہوتے ہیں غربت کا امتحان ہے غربت سے مراد سفر مسافرت کا امتحان ہوتا ہے تنگ دستی کا امتحان ہوتا ہے اولاد کے چھن جانے کا امتحان ہوتا ہے خوف کا امتحان ہوتا ہے مستقبل میں ملنے والے بینی فٹس منافع کا امتحان ہوتا ہے رب نے پورا چارٹ بیان کیا ہے لیکن کربلا کا کمرہ امتحان وہ کمرہ امتحان ہے جس میں دنیا کے سارے امتحان ہی کٹھے ہو گئے ہیں تو پھر امام آشکہ کیوں نہ بنے آہ امام آشکہ پورے بطول سروے آزاد زبستان رسول ایسے سروے آزاد ہیں پورا ایک تشخص ہے پورا ایک مقام ہے پورا ایک مرتبہ ہے جسے جھٹلایا نہیں ثابت ہوگی آج بھی لوگ نسبت حسین سے جوڑتے ہیں یزید سے کوئی نسبت یزید سے شمر سے ابن زیاد سے خولی سے حسین ابن نمیر سے ہے کوئی دوسرا یزید کا یہ خیال تھا کہ میرے پاس اقتدار ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں میں بندے خرید سکتا ہوں اور اقتدار میں بڑی طاقت ہوتی اور ہمارے ہاتھ بولیاں بھی بڑی لگتی ہیں کسی نے کہا تھا دیار مصر میں دولت کو میں نے دیکھا ہے ستم ضریف پیمبر خرید لیتی ہے یوسف علیہ سلام بکے تھے نا بولی لگی تھے خیر بولیاں لگتی ہیں لیکن آپ یہ جو میار ہے جیتنے کا اور ہارنے کا ابھی ادھر بھی ریجیم چینج ہوئی نا پاکستان میں ٹھیک تو جیتنے اور ہارنے کا یہ میار کربلا میں ہمیں نظر نہیں آتا دیکھیں نا ایک طرف اقتدار ہے دنیا کی ساری آسائشیں ہیں اور دوسری طرف روٹی کے سکھے ہوئے ٹکڑے تو موجود ہیں پینے کے لیے پانی لیکن بتائیں کیا کافلہ حسینی میں سے ایک فرد یزید کی طرف گیا ہے کیا خیال ہے حقیقت ہے نا اٹھا کر سارے دلائل موجود ہیں حقائق موجود ہیں لیکن یزید کے لشکر کا کمانڈر ان چیف ادھر آیا ہے کیا بات ہے جنبہ اور وہ کیا خوبصورت جملہ ہے جب ہر جو ہے اس کا سر حضرت امام حسین کی آغوش میں ہے شہدت کے وقت آپ نے فرمایا سمت کا امو کا حرہ تیری ماں نے تیرا نام ہر رکھا تھا اور نام تو اندازے سے رکھے جاتے ہیں لیکن ہر انت الحر جذبہ حریت کے علم بردار بن گئے نا جناب حر اندازہ تو لگا ہیں لیکن ہر بن نے کے لئے حسین کی ضرورت ہوتی میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا میں ہر ہوں مگر لشکر یزید میں ہوں آج پتہ نہیں کتنے ہر لشکر یزید میں ہیں لیکن حسین یت کا کردار ہے ہی نہیں اور پھر یہ بھی دلچسپ بات ہے آپ کو ولایت کا دعویٰ کرنے والے ملیں گے عبدال کا کتب کا نبوت کا دعویٰ کرنے والے ملیں گے لیکن حسینیت کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا کہ اس کے لئے کربلا سے ہو کر گزرنا پڑتا اور حق میں طاقت ہوتی ہے طاقت حق نہیں ہوتی حق میں طاقت ہوتی ہے کیا ثابت اور جب ایک وقفے سے نہیں مختلف مرحلوں میں آپ فرماتے رہے کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے سب آشور بھی فرمایا نا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے صرف اتنا نہیں فرمایا خطاب فرمایا پھر یہ اجازت دی اور پھر ساتھ یہ تسلی دی زندہ رہا تو میں شکوہ نہیں کروں گا شہید کر دیا گیا تو ادھر بھی شکایت نہیں کروں گا یہ اختیار نہیں دیا بلکہ ساتھ حکم دیا کہ چراغ کو بجھا دیا جائے جو جانا چاہتا ہے بجھ القدموں کے ساتھ آپ نے سمجھایا یزید مجھے اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے وہ خوش ہوگا اگر آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے لیکن جب صبح کے وقت چراغ جلایا گیا تو عجب منظر تھا دنیا دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی ایک اہل اشق تھے جہاں تھے وہیں رہے جانا تو دور کی بات اپنا مقام بھی تبدیل نہیں کیا کیسے خوبصورت پھر مناظر اس پہ نظر آئے سبحان اللہ وقت نہیں ہے ایک وقت وہ بھی بنظر تھا حاشم بن اقبا بن ابی وقاس ایک طرف ہے اور عمر بن سعد بن نبی وقاس دوسری طرف یہ بھی عجیب رنگ ہے حاشم نے عمر کو یہ جس نے مارکہ کربلا برپا کیا ریک ہی حکومت کے لالچ میں مخاطب کر کہتا ہے عمر دیکھ تقدیر کی نئے رنگی کہاں لے آئی ہے وہ منظر یاد کر عہد کا میدان ہے میرا باپ تیر چلا رہا ہے اور تیرہ باپ رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے انہیں روک رہا ہے اور وہ منظر بھی عجیب تھا حضرت سعید اتنے تیر انداز تھے نشانہ باز جو بھی تیر جاتا نشانے پر لگتا اور حضور فرما رہے ہیں ارم سعید فدا کا ابی و امی سعید تیر چلاتے رہو میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان سعید میں ابی وقاس کی مہارت پر حضور داد دے رہے ہیں انہی کا بیٹا ہے عمر اور یہ ساری لانت کا توق لے رہا ہے دوسری طرف ہاشم ہے وہ کہتے ایک وہ عہد کا منظر ہے میرا باپ تیر چلا رہا ہے تیرا باپ رسول اللہ کے سامنے ڈھال بنا ہوا ہے آج تقدیر اس موڑ پر لے آئی ہے تو انہی سعید ابن وقاس کا بیٹا نواس رسول پر تیر چلائے گا میں اقبہ کا بیٹا نواس رسول کے سامنے روکوں گا اللہ کی بنیازی سے ڈرنا چاہیے کچھ بھی ہو سکتا ہے اختیار اس کے پاس ہے ایمان کا خاتمہ جو مانگتے ہیں نا ہمارے بزرگ دعا کریں خاتمہ ایمان پر ہو اسی لئے دعا مانگی جاتی ہے وہ بے نیاز ہے وہ مولم الملائکہ کو مردود بنا دیتا ہے ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں نہ عبادت کو جواز مل جائے گا تو کیا ملا جواز اس کا اپنا بیٹا ہی اختیار کو لات مار کے چلا گیا یہ وہ تین اصول ہیں ساری تاریخی تفصیلات ایک طرف کر دیں اور سمجھ نہ چاہیں کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے پتہ چل جائے اور آج جیتنے والوں سے جو حقیقت میں جیتے ہیں انہی سے نسبت جوڑنے کے لئے ہم کوئی محفل سجاتا ہے کوئی کھانا پکاتا ہے کوئی سبیل لگاتا ہے کوئی نام سب سے زیادہ کائنات میں رکھے جانے والا جو نام ہے وہ حسین ہے ادھر فاطمہ ادھر حسین 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 فاطمہ یہ کیسی نسبت ہے دعا کریں اللہ تعالی ان نسبتوں کو سلامت رکھے اور میں پھر اپنی جو بنیادی باتیں تھی میں پھر دھورا دیتا ہوں پہلی بات یہ تھی کہ کائنات میں جس کو بھی عزت ملی ہے رسول اللہ کی نسبت سے وہ اہل بیت اتحار ہوں وہ صحابہ کرام ہوں وہ اولیاں ہوں وہ کعبہ ہو مکہ مکہ تل مکرمہ ہو مدینہ تل منورہ ہو کس کی نسبت ہے دل ہے کعبہ کبری آقا دل مدینہ آپ کا سبان اللہ آپ کے قدموں سے ہیں سب حرم تیں حرم ان کی ایک بات یہ تھی بنیادی دوسری بات کیا تھی اہل بیت کون ہیں تفصیل کے ساتھ واضح کی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اَوَّلِين مِزْدَاق اُمَّهَات المُؤْمِنِين ہے کوئی بھی سمپل ترجمہ آپ اٹھا کر دیکھ لیا آپ کو اندازہ ہو جائے گا عیت نمبر بتیس سے پڑھنے شروع کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا لیکن حضور صلی اللہ وآلہ کو جو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے ہیں کائنات میں کسی کو نہیں ملے آپ نے اپنا خصوصی اختیار استعمال کرتے ہوئے ان ہستیوں کو بھی اہل بیت میں چادر میں لیا اس لئے آل ابا بھی ان کو کہا جاتا ہے کیوں شامل کیا کہ رسول اللہ کی نسل پاک انہی سے چلنی تھی ان نشانی کا بھی مظاہرہ ہونا تھا ان کے پھر مناقب اس لئے ان کے مناقب ہمیں زیادہ ملتے ہیں شکر گزار وما علیہ اللہ اللہ